صدر علی وقار سوچتا ہوں پرندے کیوں نہیں آتے کنکر کیوں نہیں گراتے دیکھتا ہوں بندوق اٹھتی ہے گولی چلتی ہے چلانے والے کی آواز آتی ہے لا الہ الا اللہ گولی جسن کے آر پار ہوتی ہے تو مرنے والے کے موسے صدا آتی ہے لا الہ الا اللہ پرندے کیوں نہیں آتے کنکر کیوں نہیں گراتے صدر علی وقار جب قاتل بھی مسلمان مقتول بھی مسلمان قاتل کا بھی وہی نعرہ جو مقتول کا نعرہ قاتل کا بھی وہی کعبہ جو مقتول کا کعبہ قاتل کا بھی وہی رب جو مقتول کا رب قاتل کہلائے غازی اور مقتول شہید تو پھر پرندے کس کی مدد کو آئیں قاتل کی یا مقتول کی کنکر کس پہ گرائیں قاتل پہ یا مقتول پہ تخریب کار پہ یا تخریب گزیدہ پہ ہاں صدر علی وقار اسی لیے پرندے نہیں آتے کنکر نہیں گراتے اور مفلس شہر کو دھنوان سے ڈر لگتا ہے پر نہ دھنوان کو رحمان سے ڈر لگتا ہے اب کہاں عصار و اخوت وہ مدینے جیسی اب تو مسلم کو مسلمان سے ڈر لگتا ہے صدر علی وقار جی تو چاہتا تھا کہ کشمیر فلسطین چیچنیا بوسنیا افغانستان لہو لاشے کٹے بھٹے انسان اور نخون میں رنگی تارکول کی سڑکوں کی بات کرتا مگر صدر علی وقار آج اس مباحثے کے قوائد و زوابط کے مطابق میرے پاس بولنے کے لیے پانچ سے سات منٹ ہیں اور پانچ سے سات منٹ میں تو اپنوں کے لگائے ہوئے زخم دکھانا مشکل ہے اوروں کے قصے کیا چھڑو زیوکار میرا موضوع ہم نے تقریب سے خود اپنے نشے مند پھوکے زیر بحث قراردات میں موجود لفظ ہم سے میری مراد میں آپ اس ایوان میں موجود ہر شخص اور نشے مند سے مراد اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اس نشے مند کو اس عرض پاک کو دنیا کے نقشے پر لانے والا قائد اپنی زندگی کی آخری ساسے گن رہا تھا گاڑی دیر سے پہنچانے والے کون گریبان میں جھاکے تقریب کار ہم خود ہیں سکوت دھاکہ وطن دو لخت ایک آشیانہ دو حصوں میں باتنے والے کون گریبان میں جھاکے تقریب کار ہم خود ہیں وطن کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے سندو دیش پختونستان جاگ پنجابی جاگ اور عظیم بلوچستان کا نعرہ لگانے والے کون گریبان میں جھاکے تقریب کار ہم خود ہیں گھنٹیاں نہ بجاؤ میں یہاں سے چلا جاؤں گا مگر میری آواز شور صدا میں گولستو لینے دو صدرِ علی وقار علی وقار اپنا نشہ منتو ایک طرف خدا کے گھر لال مسجد کے درو دیوار کو مسلمانوں کے خون سے نہلانے والے کون گریبان میں جھاکے تقریب کار ہم خود ہیں قوم کے سپوت قوم کے نوجوان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو پسے زندان ڈالنے والے کون گریبان میں جھاکے تقریب کار ہم خود ہیں اور علی وقار ہم ایک خبر ہے لٹیروں کے سمتھکانوں کی شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے صدرِ علی وقار قاتل کوئی اور نہیں قصور بار کوئی اور نہیں تقریب کار کوئی اور نہیں چلیے ذرا دیر کو تصور کیجئے کہ قاتل کوئی اور ہے تقریب کار کوئی اور ہے قصور بار کوئی اور ہے تو پھر میرا جلتہ نشہ منت سوال کرتا ہے کہ خزانے خالی کون کر گیا املاک کس نے نہیں علام کی عہدے کس نے بیچے درامدو برامداد کی یار میں ملک کون لوٹا رہا پرچم کا تقدس پائمال کس نے کیا کراچی کی فٹپاتوں پر کراچی کی فٹپاتوں پر حکیم سعید شہید مفتی علامہ حسن ترابی اور مفتی شامزئی کا خون کس نے بہایا منصفِ آلہ کو شہر شہر نگر نگر انصاف کا بھیکاری کس نے بنایا آئین کی دھجیاں اڑانے والے کون ہیں علی وقار میرا جلتہ نشہ منت سوال کرتا ہے کہ تخریبکار میں بھی نہیں تخریبکار آپ بھی نہیں کسور وار میں بھی نہیں کسور وار آپ بھی نہیں تو میرا جلتہ نشہ منت سوال کرتا ہے میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے صدی علی وقار قاتل کوئی اور نہیں قصوروار کوئی اور نہیں تخریبکار کوئی اور نہیں صدی علی وقار اپنی ہی تخریبکاریوں سے اپنے ہی نشمند جلانے کی یہ داستانیں میں کیا رکم کروں گا اس موضوع پر بات کرنا تھی تو اے کاش اے کاش کیا آپ ایک دعوت نامہ اس بڑے باپ کو بھیج دیتے کہ جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے جوان بیٹے کو لال مسجد میں تیزاب سے جلتے دیکھا اے کاش کیا آپ ایک دعوت نامہ اس سہاگن کو بھیج دیتے کہ جس نے کس کا سہاگ میری ٹھوٹل کے دھماکے میں اجڑ گیا اے کاش کیا آپ ایک دعوت نامہ ایف آئی اے کی بیلڈنگ میں ہلاک ہونے والے رفیق خان کی اس بیٹی کو بھیج دیتے کہ جو اب بھی منتظر ہے کہ بابا چوڑیاں کب لائیں گے بابا چوڑیاں کب لائیں گے علی وقار اے کاش اے کاش کیا آپ ایک دعوت نامہ ایک دعوت نامہ سواد کے ان معصوم بچوں کو بھیج دیتے کہ جو ملبے کے دھیر تلے اپنی کتابیں تلاش کرتے ہیں اپنی کرسیاں تلاش کرتے ہیں اپنے بینچ تلاشتے ہیں وہ یہاں آتے نالا و شیون بلد کرتے اور بتاتے کہ تخریب کار کوئی اور نہیں وہ آتے گریہ زاری کرتے اور بتاتے کہ تخریب کار کوئی اور نہیں آہو بکا کرتے اور بتاتے کہ تخریب کار کوئی اور نہیں معصوم بچے آنکھوں میں آسو لے کر آتے اور پکار پکار کر کہتے کہاں ہے ارزو سما کا مالک کہ چاہتوں کی رگے کرے دے حوث کی سرخی رخ بشر کا حسین غازہ بنی ہوئی ہے ارے کوئی مسیحہ ادھر بھی دیکھے کوئی تو چارہ گری کو اترے افق کا چہرہ لہو میں تر ہے زمین جنازہ بنی ہوئی ہے زمین جنازہ بنی ہوئی ہے صدر علی وکار اگر اب بھی اس ایوان میں کوئی یہ کہتا ہے کہ تغریب کار کوئی اور ہے کسور وار کوئی اور ہے تو پھر میں ایک اس کے نام لکھوں جو علم گزر رہے ہیں میرے شہر جل رہے ہیں میرے لوگ مر رہے ہیں کوئی اور تو نہیں ہے پسے خنجر آزمائی ہم ہی قتل ہو رہے ہیں ہم ہی قتل کر رہے ہیں ہم ہی قتل کر رہے ہیں سامین وزیر اعلیٰ تقریری و تحریری مقابلہ جات پنجاب سے شرکت کرنے والے تمام طلبہ کی نمائن